ویلکم دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سوشل میڈیا اور ان کی کچھ وائرل ویڈیوز کے بارے میں ہم کو سب کو پتائی ہوگا کہ کس طریقے سے پوری ایک کمیونٹی کو سوشل میڈیا اور میڈیا کی طرف سے بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور اس بدنامی کا اور اس باتوں کا اس خبروں کا اثر عام انسان پہ بھی پڑھتا ہوا دکھائی دیا ہے ایک سوشل میڈیا پہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے ایک ہندو بہن لوگوں سے گزارش کر رہی ہے کہ اپنے کھانے کو خریدتے وقت لوگوں کی آئی ڈی چیک کریں لوگ ڈاؤن کے بعد بھی سیلف ڈسٹنس مینٹین کریں کہ کہیں کوئی ایسا تبلیغی انسان نہ مل جائے جس کی وجہ سے ہمیں کچھ برائیوں کا سامنا کرنا پڑے کچھ ایسی نیوز پرچار ہو رہی ہے اس وقت بھی سوشل میڈیا پہ آپ کو دکھانا چانگو اس بہن کا بیان آپ خود سنیے وہ کیا کہہ رہے ہیں کے بعد بھی اگر لوگ ڈاؤن کھلتا ہے تو سوشل ڈسٹنسنگ مینٹین رکھے کیونکہ ہمیں پتا نہیں ہے کہ کب کونسا جماعتی ہمیں آکے اپنا روگ دے جائے دوسری ایک چیز میں نے دیکھا ہے بہت ایمپورٹنڈ دو تین پوائنٹس میں کہنے کے لیے آئی کہ پلیز پلیز سبجی والے سے سبجی خریدو تو اس کا آئی ڈی پروف لو اس کا آئی ڈی پروف چیک کرو جس سبجی والے کے پاس سبجی سبجی والے کے پاس اپنا آئی ڈی پروف نہیں ہے آپ اس سے مت خریدو جو ریگولر آپ کے ایڈیا میں آتا ہے اس کو آپ جانتے ہو پر کبھی کبھی انون کے پاس اگر ہم لے لیتے ہیں تو بہت دھیان رکھنا ہے کیونکہ ہم نے ایسے ویڈیوز دیکھے جو وائرل ہو رہے کہ جس میں مسلم طبقے کے کچھ لوگ ہے جو اس پر تھوک رہے ہیں یا گٹر کے پانی سے دھو رہے ہیں یا اس کو نکال رہے ہیں تو وہ سب صحیح نہیں ہے وہیں دوسری طرف سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس ویڈیو میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایک بزرگ نے بوتل میں پشاپ کیا پھر اس بوتل کے پانی کا چھڑکا وہ انہوں نے اپنے ٹھیلے پہ کیا جو وہ سامان بیچا کرتے تھے عمومن فروٹ اور ایسی پھل فروٹ جیسی چیزیں ہی بیچا کرتے تھے اس ویڈیو کو اصل ٹویٹ کیا ہے سمبیت پاترہ نے جیسے کہ ہم جانتے ہیں بی جی پی کے سپوک پرسن ہے انہوں نے ٹویٹ کر کے کہا اور ذرا ان بابا کو بھی ان بابا کی بھی کارنامیں دیکھیں یہ بیچارے بابا صرف بوتل میں پشاپ کر اسے کیلے کے اوپر چھڑک رہے ہیں صاف طور پر بتائیں کہ اس ویڈیو کا کیا سمبند ہے اور آپ کو میں بھی دکھاتا ہوں وہ ویڈیو کیا ہے دیکھئے ایک نظر دیکھئے اس ویڈیو میں ایک نظر دیکھتا ہے ایک نظر دیکھتا ہے ایک نظر دیکھتا ہے ایک نظر دیکھتا ہے یہ باتل میں ٹائلےٹ کر رہا ہے انہوں نے چیلو پر چھڑک رہے ہیں یہاں پہ کھڑے ہو جاؤ بس بس یہی رہو یہی اتنا ہے تو جیسے کہ آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا کہ کیسے ایک بابا سامنے کھڑے ہیں وہ گڑ گڑا رہے ہیں مافی مانگ رہے ہیں اور آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی انہوں نے پشاپ کیا بوتل میں آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی ٹھیلے کے سامنے کھڑے ہیں آپ نے اس اب ویڈیو میں نہیں دیکھا ہوگا لیکن یہی ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پہ کافی پرچار کی جا رہی ہے اس ویڈیو کی ہم نے تہہ تک جانے کی کوشش کری پتہ لگایا کہ اولٹ نیوز ایک ویب سائٹ ہے جو ایسی خبروں کے بارے میں ڈیٹیل نکال کر کے لوگوں کے سامنے رکھتی ہے لیکن وہ ایک چھوٹی ویب سائٹ ہے زیادہ دور تک اس کی ریچ نہیں ہے اس لئے ہم اپنے چینل پہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان خبروں کو لوگوں کے سامنے رکھیں آپ ہمارے چینل کو سپورٹ کر سکتے ہیں سبسکرائب بٹن کے نیچے آپ دیکھیں گے جوائن کا بٹن آ رہا ہے آپ اس جوائن پہ کلک کر کے ہمیں سبسکرائب کر سکتے ہیں اور منتلی فی پہ کر سکتے ہیں تاکہ ہم ایسی خبروں کے بارے میں کھل کر کے پرچار کریں جو غلط ہے مارکٹ میں سوشل میڈیا پہ نیوز میں ہم ان کے بارے میں آپ تک سچائی پہنچائیں آپ ہم تک اس جوائن کے بٹن سے مدد کر سکتے ہیں خبر کے بارے میں اور آگے بات کریں تو اصل جو شخص ویڈیو میں دکھائی دے رہے ہیں ان کو دل کی تکلیف ہے وہ بزرگ بچارے عرفان نام ہے ان کا اور وہ ایک جگہ بیٹھ کے جیسے عام انسان بیٹھ کے پشاپ کرتا ہے وہ پشاپ کر رہے تھے ہر عام انسان کی طنا وہ بھی اپنے ہاتھ دھو رہے تھے انہوں نے وہ بوتل سے ہاتھ دھویا اور ہاتھ دھونے کے بعد اس پانی کو پیا اور پینے کے بعد اس پانی سے اپنے فروٹ جو وہ بیچا کرتے تھے اس پر چھڑکاؤ کرا بس چھڑکاؤ کرتا ہوا کسی نے دیکھا اور اس سے پہلے دیکھا ہوگا ان کو پشاپ کرتے ہوئے تو دونوں کہانیوں کو ملا دیا کہا کہ انہوں نے اس بوتل میں پشاپ کرا ہے اور اس کا چھڑکا انہوں نے اپنے پھلو پہ کرا ہے پورے محلے میں آگ لگ گئی سب کو پتہ لگ گیا کہ یہ بابا پشاپ چھڑک رہے ہیں بجنور کی پولیس ٹیشن میں جب پتہ کرنے کی کوشش کری ان سے معلومات کری تو انہوں نے اس چیز کو صاف نہ کر دیا انہوں نے کہا ایسا بلکل بھی نہیں ہوا ہے جس طریقے سے ان محلے میں حلہ ہوا ان محلے میں پوری طریقے سے چاچا کے اوپر بدنامی کرنے کی کوشش کری گئی جبکہ دور دور تک ان کا اور ایسا پشاپ چھڑکنے کا تعلق نہیں ہے لیکن وہیں ٹویٹر ہو سوشل میڈیا ہو فیس بک ہو ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو ایسی ویڈیوز کو پرچار کرتے ہوئے اور مسلمانوں کے خلاف کرتے ہوئے خبروں کے بارے میں ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کیونکہ یہ خبر جو ہم نے آپ تک پہنچائی ہے یہ فرضی تھی اس کا تعلق کہیں سے بھی کسی بزرگ کا پشاپ کو چھڑکنے کا نہیں تھا یہ فرضی خبر چلائی جا رہی ہے اگر یہ ویڈیو آپ تک پہنچے تو مہربانی کر کے اسے ڈیلیٹ کریں اور ان سامنے والوں کو بتائیں یہ فرضی نیوز ہے یا آپ کو میں ویب سائٹ میں اپنے ڈسکرپشن لنک میں دے دوں گا آپ ویب سائٹ میں جا کر کے پوری طریقے سے پڑھ سکتے ہیں ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے جیسے کہ میں نے بیچ میں کہا ویڈیو کے کہ آپ جوائن کے بٹن کو دبا کے ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں ملتا ہے آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال لکھیں